ماں پر اور پتا پر کچھ پنگتیاں آپ کے بیچ نیویدت کرتا ہوں آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کن کی ماں جیویت ہیں اور کنہوں نے ماں کو کھو دیا پر میرا ویقتی قطمت یہ ہے کہ جن کی ماں جیویت ہیں جن کے پتا جیویت ہیں وہ دنیا کے سب سے سمپن لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے دھناڑے لوگ ہیں ایک منٹ کے لیے بچپن میں لوٹیے گا یاد کیجئے گا جب ہم بہت چھوٹے تھے ماں کی گود میں تھے ماں کا استنپان کرتے تھے تب ماں کا ایک استن موں میں لے کر ہم نے اس ماں کو دوسرے استن پر اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے نہ جانے کتنی بار مارا پر اس ماں نے ہمیں دودھ پلانا بند نہیں کیا مطروں لات کھا کر بھوجن دینے کی شکتی اس پرمپتہ پر میشور نے دنیا میں یدی کسی کو دی ہے وہ صرف ماں کو دی ہے ماں کے علاوے طاقت کسی کے پاس ہوں ملت ماں کی گندنا میں طریقہ پڑھتا ہوں یاد کیجئے گا ان دنوں میں جب ہم چوکے میں رسوئی میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور ماں کھانا بناتی تھی اس وقت تھالی پر بیٹھ کر ہم نے جب بھی ادھر ادھر دیکھا وہ ماں سمجھ گئی اور اس نے نمک کا ڈبا ہماری طرف سرکا دیا ہمارے بنا بولے کو سمجھنے والی وہ ماں جب ہم اسے کھو دیتے ہیں وہ ماں ہمیں بہت یاد آتی ہے وہ ماں جو ہمارے پرکشا دیتے جاتے وقت دہی کی کٹوری لے کر شگن بن کر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اسے ہم کھو دیتے ہیں وہ ماں ہمیں بہت یاد آتی ہے رمیش سوچ کی چار پنگتیاں ماننی نیتا جی یہاں بیٹھے ہیں میں پڑھتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے کہ بہت روتے ہیں لیکن دامن ہمارا نم نہیں ہوتا ان آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا میں اپنے دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں میری ماں کی دعاوں کا کھجانہ کنے سوامینات پانڈے کی تین پنگتیاں سناتا ہوں سوامینات پانڈے نے تین پنگتیوں کا اوپرنیاس لکھا امیتاب جی بیٹھے ہیں جیائی جی بیٹھیں ہیں تین پنگتیوں میں پورا اوپرنیاس لکھ دیا اس نے لکھا ایک ودوہ ماں تھی اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا نیچے والے مالے پر رہتا تھا دوسرا بیٹا اوپر والے مالے پر رہتا تھا ودوہ ماں پندرہ دن ایک بیٹے کیا کھانا کھاتی تھی ودوہ ماں پندرہ دن دوسرے بیٹے کیا کھانا کھاتی تھی پر یہ اس ودوہ ماں کا دربھاگ تھا کہ سال میں جو جو مہینے اکتیس دنوں کے ہوتے تھے اس ایک دن اس ودوہ ماں کو اپواس رکھنا پڑتا تھا نو مہنے پیٹ میں رکھنے والی ماں جب ایک جوان بیٹے کو ایک دن بھاری لگنے لگی تب اس نالہ ایک حاصلیان کے قوی نے کچھ پنگتیاں ماں کے لیے لکھی سنیے گا یاترہ کیجئے گا میرے ساتھ ماں سمویدنا ہے بھاونا ہے احساس ہے ماں جیون کے فولوں میں خوشبو کا واس ہے ماں روتے ہوئے بچے کا خوشنما پلنا ہے ماں مرثل میں ندی یا میٹھا سا جھرنا ہے ماں لوری ہے گیت ہے پیاری سی تھاپ ہے ماں پوجا کی تھالی ہے منتروں کا جاپ ہے ماں آنکھوں کا سستہ ہوا کنارہ ہے ماں گالوں پر پپی ہے ممتہ کی دھارہ ہے ماں جھلستے دنوں میں کوئل کی بولی ہے ماں مہندی ہے کمکم ہے سندور ہے رولی ہے ماں ماں کلم ہے دوات ہے سیاہی ہے ماں پرماتما کی سویم ایک گواہی ہے ماں ماں تیاغ ہے تپسیا ہے سیوہ ہے ماں ماں فونک سے تھنڈا کیا ہوا کلیوہ ہے ماں ماں نسٹھان ہے سادنا ہے جیون کا ہون ہے ماں ماں جندگی کے محلے میں آتما کا بھون ہے ماں ماں چھوڑی والے ہاتھوں کے مجبوط کندھوں کا نام ہے ماں ماں کاشی ہے کعبہ ہے اور چاروں دھام ہے ماں ماں چنتہ ہے یاد ہے ہچکی ہے ماں ماں بچے کی چوٹ پر سسکی ہے ماں ماں چولہ دھوان روٹی اور ہاتھوں کا چھالہ ہے ماں ماں جندگی کے کلواہٹ میں عمرت کا پیالہ ہے ماں ماں پرتوی ہے جگت ہے دھوری ہے ماں بینہ اس رسٹی کی کلپ نادھوری ہے تو ماں کی یہ کتھانا دی ہے یہ ادھیائے نہیں ہے اور ماں کا جیون میں کوئی پریائے نہیں ہے اور ماں کا جیون میں کوئی پریائے نہیں ہے تو ماں کا مہت دنیا میں کم ہو نہیں سکتا اور ماں جیسا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا ماں جیسا دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا تو میں قویتہ کی یہ پنگتیاں ماں کے نام کرتا ہوں میں دنیا کی سب ماتاؤں کو پرنام کرتا ہوں شکریہ